بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو تنگ کمیز کو کھلا کرنے کا طریقہ بتاؤں گی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کی شرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہو چکی ہے اور اس کے اندر کھولنے کے لئے کپڑا بھی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دو طریقے ہیں ایک تو آپ نے جتنی آپ نے اپنی شرٹ کو کھولنا ہے اس کو آپ پر معیش کر لیں جیسے اب آپ نے اس شیپ سے یہ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے اسی شیپ میں آپ اس کو جوڑ لگا لیں ٹھیک ہے دونوں سائیڈ پر اگر تین تین انچ جیسے فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ پر تین تین انچ آپ جوڑ لگائیں اور اس کے بعد آپ اپنے فیٹنگ کو کھولا کر لیں تو دیکھیں اب جیسے کی فیٹنگ تنگ ہے فرز کریں اگر آپ نے اس کو اتنا کھلا رکھنا ہے تو پھر آپ نے اس کو تین تین انچ جو ہے وہ جوڑ لگا لینا ہے پھر آپ نے یہاں سے جب اپنے فیٹنگ کی سلائی لینی ہے تو وہ یہاں تک آئے گی پھر آپ کی کمیز جو ہے وہ نیچے سے چوڑی بھی ہو جائے گی چاک آپ نے ادھیڑ لینے ہے جب آپ نے چاک کو ادھیڑنا ہے تو پہلے آپ نے چاک کو ادھیڑنا ہے پھر فیٹنگ کو ادھیڑنا ہے اس کے بعد آپ نے جوڑ لگانا ہے جب آپ کی کمیز کھولی ہوگی تو پھر آپ کی چوڑائی بھی زیادہ ہو جائے گی پھر جو آپ نے چاک کھولنے ہیں یہاں سے تو ترپائی بنی ہوئی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ اس پر پائپنگ لگا لیں لیکن اگر پائپنگ بنی ہوئی ہے تو پھر آپ نے جو جوڑ لگانا ہے وہ آپ نے اس حصے پر بھی لگانا ہے تقریباً تین انچ جب یہاں جوڑ لگے گا تو پھر یہاں پر بھی لگے گا یہ کھلے کرنے کا حل ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے جب آپ نے اپنی فٹنگ کو کھلا کرنا ہے تو آپ نے اپنی بازو بھی شٹ کے اتار لینے ہیں اور یہاں سے بھی اس کو ادھیڑ لینا ہے اور اس کے چاک بھی ادھیڑ لینے ہیں پھر آپ نے اس کو ایسے پینل بلکل بنا لینا ہے اس کو آپ نے فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ کو ایسے کٹنگ کر لینا ہے اس طریقے سے یہاں تک اوپر آپ نے نیچ ہے نا اس کو آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کر لینا ہے دونوں سائٹ سے تو جب آپ اسے یہاں سے کٹنگ کریں گے تو آپ کا یہ جو آر محول ہے یہاں سے پھر آپ کو مسئلہ بنے گا تو پھر آپ نے جب بازو اتار لینے تو پھر آپ اس کو ایسے ہی کٹنگ کریں یہ دیکھیں اس طریقے سے ایسے آپ اس کو سینٹر اس کا لے لیں بس سائیڈیں اس کی کٹنگ کر دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جتنا آپ نے شڑ کو کھولا کرنا ہے پھر آپ نے دونوں سائیڈ پر اس حصے پر جو کٹنگ آپ نے کرنے ہیں یہاں پر فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ پر آپ نے پائپنگ بنا لینے ہیں پائپنگ بنانے کے بعد پھر آپ نے جتنا کپڑا ڈالنا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو جوڑ لگا لینا ہے جیسے یہ پائپنگ بنی ہوئی ہے اس سائیڈ پر بھی اور اس سائیڈ پر اسی طریقے سے آپ نے اس پٹی کو لگانا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جیسے اب یہ فیوٹنگ ہے یہ والی اور یہ جو پٹی ہے یہ ہم نے کھولا کرنے کے لیے ڈالیا جتنا آپ نے شڑ کو کھولا رکھنا ہے جب یہ والا جو آپ کا حصہ ہے پھر آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا یہاں تک بس آپ نے اس کو کپڑا لگا لینا ہے تو آپ کی کمیز جو ہے وہ اوپر سے کھولی ہو جائے گی اور نیچے سے جو ہے وہ ایسے ہی آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پائپنگ بنی ہوئی ہوگی آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا تو یہ دو طریقے ہیں تو اگر آپ کو سمجھنے لگی یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن جو طریقہ میں نے پہلے بتایا وہ آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ اب بھی آپ نے اس سکھنے والی ہیں جو اوسرا طریقہ ان کے لیے ہے جو پہلے سے سلائک کر چکی ہیں سیکھ چکی ہیں تو ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کیجئے گا ابھی تک چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبگرائب کرنا مت بھولئے گا تھانکس فور واتن